نمسکر دوستو رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ کا فیجہ دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس طریقہ سے مہن کو کسٹڈی میں لے کر وہ پولیس وارڈا بولتا وہ نظر آ رہا ہے کہ تمہیں تو میں سات سال سڑھا سکتا ہوں اس لوگ اپ کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ پورے کا پورا گیم کسی اور کا نہیں ہے بلکہ پورا گیم ہے اس سمیں دامینی کا اور دامینی نے اپنا گیم بہت ہی الگ طریقہ سے پلان پلانٹ کیا تھا لیکن دوستو اب آخر کار کہانی ایک اور نیا ٹوشٹ لیتی ہوئی نظر آنے والی ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے مہن کی بات کی جائیں تو مہن بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ تم سات سال تو بہت دور کی بات ہے مجھے سات دن نہیں رکھ سکتے اس میں اور میں سات گھنٹے میں ہی یہاں سے باہر ہو جاؤں گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر صرف اور صرف ایک ہی چیز بولنے کی کوشش کر رہا ہے مہن مہن کا بولنا یہ ہے کہ مجھے اس سمیں رادہ کو ڈھونڈ نکالنا ہے اور رادہ کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے چاہے مجھے یہ جیل توڑنے پڑے لیکن میں اپنی رادہ کو ڈھونڈ کر رہا ہوں گا کیونکہ دوستو اس سمیں رادہ کی جان خطرے میں ہیں یہ تو سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے لیکن اس سمیں دامنی اپنے خوشی اجہار کرتی ہوئی نظر آ رہی کہ آخرکار مہن تو گیا لوکاپ کے اندر اور لوکاپ کے اندر جانے کے بعد میں مہن کا آنا انپوسیبل ہے وہیں رادہ دم توڑ دے گی بلکل آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں دم توڑنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے آخرکار آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر مہن کے ساتھ میں مہن کی ماں بھی ٹینشن میں نظر آ رہی ہے کہ آخرکار یہ لوگ گئے ہیں تو گئے کہاں پر ہے کیونکہ لگاتار کہانی میں ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئے نئے ٹوشٹ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی ایک اور نیا نظریہ پیس کرتے ہوئی نظر آنے والی ہے جب دامنی خود بولتے ہوئی نظر آنے والی ہے اس چیز کو جو ہو رہا ہے وہ واقعے میں بہت زیادہ برا ہو رہا ہے جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے ساتھ دی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر سینل کو سسکرائب کرنے ایک بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میری کو جرور بتائیت ہے